موسیقی تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزو جل ایک مرتبہ پھر ہم دارالافتہ اہل سنت جو کہ مدنی چینل کا یہ ایک اہم ترین سلسلہ ہے اور بڑی دلچسپ کے ساتھ یہ دیکھا اور سنا جاتا ہے اس سلسلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آئیے ہم اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں درود پاک کی فضیلت پہلے ہم سمات کرتے ہیں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باقرینا ہے کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وآلہ 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 وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چونکہ ہم محرم شریف کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس سلسلے میں ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ منت سے متعلق ہے اور اس مہینے میں بھی اس کے علاوہ بھی منت اکثر لوگ مانتے ہیں منت مانی جاتی ہے اس کو نظر بھی کہتے ہیں برائے کرم سب سے پہلے آپ یہ اشارت فرمائیے کہ منت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا اشارت فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اور احدیث طیبہ میں متعدد مقامات پر منت کے احکام اس کو کس کس چیز کی منت مانی جا سکتی ہے جو چیزیں شرعان منت سے آدمی پر لازم ہو جاتی ہیں ہمارے فکر میں بہت ہی کثیر تعداد میں اور وضاحت کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور اہمیت بھی اس موضوع کی بہت ہے کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ منت یہ ہے یہ ایسی چیز کہ غیر واجب چیز کو اپنے اوپر لازم واجب کر لینا یعنی شروع میں واجب نہیں ہوتی جی ہاں تو اپنے ذمہ اس چیز کو لازم کر لینا جی اور جب وہ لازم ہو جائے شرن وہ منت منت شرعی قرار پا جائے تو اب اس پر جو ہے واجب ہونے کے احکام لازم ہو جاتے ہیں صحیح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِنْ اَوْنَزَرْتُمْ مِنْ نَزْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے سبحانہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یوفونا بِن نَذْرِ وَيَخْوَفُنَ يَوْمًا کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطْوِرَ اور وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی برائی جس کا شر پھیلا ہوا ہے حدیث مبارک کے اندر بخاری مسلم اور دیگر جو ہے وہ سیاستہ اور دیگر کتب کے اندر کسر سے احادیث منت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں بقاعدہ پورے پورے کتاب النزور کے نام سے اب وہاں باندھے گئے ہیں اور اس کے اندر یہ احادیث ذکر کی گئیں ایک حدیث میں ارز کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کی اطاعت کرے یعنی اس منت کو پورا کرے اور جو اس کی نافرمانی کہ کام کی کسی کی منت مانے تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے یعنی اس منت کو پورا نہ کرے ایک اور حدیث میں اسی طرح کا ذکر فرمایا کہ منت دو طرح کی ہیں جس نے اطاعت الہی اطاعت کی منت مانی وہ اللہ کے لئے ہیں اور اسے پورا کرے اور جس نے گناہ کی منت مانی وہ شیطان کے سبب سے ہے اس کو پورا نہ کرے تو کیا گناہ کی بھی منت ہو سکتی ہے مطلب اس طرح کی کئی لوگ ترہ ترہ کی منتیں تو اس کو منت ہی تصور کیا جاتا ہے اچھا حضور یہ اشاق فرمایے کہ نظر کبھی نظر کہاں جاتا ہے کبھی منت سے موسم کیا جاتا ہے تو نظر اور منت ان دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک یہ اور تاریف ان کی ایک ہی اسی طرح کہ غیر واجب چیز کو اپنے ذمہ خود جو ہے واجب کر لینا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے نظر کی اور منت کی تاریف بھی یہاں پر الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اس سلسلے کی برکت سے سمات فرمائی حضور یہ اشارت فرمائیے کہ کونسی منت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو پورا کرنا شرن واجب ہوتا ہے جی یہ جو سوالیں تقریباً اس کو کہا جائے کہ اس سلسلے کے جان یہی سوالیں یعنی سب سے اہم یہ سوالیں اور ایک مسلمان کو منت کے احکام کے بارے میں جو علم ہونا چاہئے کم از کم یہ بنیادی باتیں اس کو معلوم ہو یہ پتا ہوں ماشاءاللہ تو اس کی چند شرائطیں کہ جس کی وجہ سے منت آدمی پر شریع طور پر لازم واجب ہو جائے وہ اس کی چند شرطیں ہیں اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو منت لازم ہوگی ورنہ وہ شرعی طور پر اس کو منت نہیں کہا جائے گا صحیح ہمارے ہاتھ تو عام چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں میں نے تو یہ منت مان لی تو یہ شرائط نہیں معلوم ہوتی عموم ان لوگ شرائط معلوم نہیں ہوتی لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اب بسو کا تیسہ ہوتا ہے کہ وہ ان شرائط پر پوری اتر رہی ہوتی ہے یعنی اگرچہ شرائط کا علم نہیں ہے لیکن اس نے جو منت مانی وہ شرحی منت ہی شمار کی جاتی آپ اشارت فرمائے اب بعض اوقات ایسہ ہوتا ہے کہ وہ گلتی کی طرح جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جی اس میں پہلی شرطیں ایسی چیز کی منت ہو کہ اس کی جن سے کوئی واجب ہو اس پر مثال کے طور پر نفل نماز پڑھنے کی منت مانی تو اب اس کی جن سے ہم فرائض پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نفلی روزے کی منت مانی صدقہ کرنے کی منت مانی اس کی جن سے زکاة وغیرہ واجب ہوتی ہیں تو اب کوئی ایسے عمل کی منت مانی جس کی جن سے کوئی الگ سے واجب نہ ہو تو وہ اس شری منت کے زمرے میں نہیں آئی کئی اور ایسے کامیں مثلا مریض کی یادت کے حوالے سے منت مان لی تو شرط اس طرح کا کام اس کے ذمہ ویسے الگ سے اس کی جن سے کوئی واجب نہیں اب یہ منت بھی شریع نہ ہوئی یعنی آپ نے تین چیزیں اشارت فرمائی نماز روزہ اور صدقہ اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ اور بھی منتیں اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی منت مانتا ہے اور یعنی کئی چیزیں یہ قانون قائدے کے طور پہ اب جو بھی منت ہوگی اس کو دیکھا جائے گا اس کے اوپر رکھ کر کہ اس کی جن سے کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں یہ پہلی شرطی ٹھیک دوسری یہ ہے کہ وہ عبادت خود بزاد مقصود ہو صحیح کسی دوسری عبادت کے لئے وسیلہ نہ ہو یہ چند باتیں دیکھیں یہ شرائط یا فقہ کے عبارات یا ایسے قانون اصول ہوتے ہیں ان میں اسی طرح کے الفاظ کے بلکل کلیل الفاظ کے اندر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے استلاحی معنی استلاحی تعریف ہوگی تو اب ان کو اسی طرح ہی بیان کیا جاتا ہے دیکھیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کچھ سمجھ پہیں اس کی تسہیل آسانی فرما دیجئے مثال میں ارز کرتا ہوں کہ وہ عبادت خود بزاد مقصود ہو کسی دوسری عبادت کے لئے وسیلہ نہ ہو جیسے نماز زکاة حج سجدہ تلاوت وغیرہ وضو یا غسل یہ وضو یا غسل کرنا یہ دوسری عبادت کے لئے وسیلہ بن رہے ہیں وضو یا غسل کرنا اب وضو کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے قرآن کو چھویں گے کسی کوئی عمل اور بجا لائیں گے اسی طرح غسل کرنا تو لہذا وضو یا غسل کی منت مانے تو یہ منت شریح نہیں اس کو خارج کرنے کے لئے یہ قیودات کے ساتھ جس چیز کی منت مانی وہ خود بزاد عبادت ہو مقصود ہو تیسری چیز اس میں جو بیان کی اس چیز کی منت نہ ہو جو شرعہ نے شریعت متارہ نے خود اس پر واجب کی ہو پہلے سے ہی واجب فرض بغیرہ کی ہو چاہے فلحال ہو یا آئندہ ہو مثلا نماز کی منت مانتا ہے نماز ویسے ہی اس پر لازم ہے اب زکاة کی منت مانے زکاة ویسے ہی اس پر لازم ہے تو جس چیز کی اب کہے کہ میں منت مانتا ہوں کہ میں زہر کی نماز یہ پڑھوں گا اثر میں پڑھوں گا ابیشہ پڑھوں گا تو یہ چیزیں ویسے ہی اس پر شرعہ لازم تو منت کی تعریف یہی تھی کہ کوئی غیر واجب چیز عبادت غیر واجب عبادت اس کو اپنے ذمہ واجب کر لینا صحیح اب یہ یہ تین شرعہ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ کام گناہ کا کام جو ہے بزاد گناہ کا کام نہ ہو گناہ نہ یہ چار جن کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جیسے ارز کیا مثالیں دینے کوشش کیے کہ شاید ہو سکتا ہے سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہو پہلی دفعہ سنا ہو لیکن ان کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا یعنی میں نے جیسے شروع میں ارز کیا کہ یہ سوال اس منت کے باب کا مرکزی سوال ہے کوئی بھی کسی عالم سے منت کے بارے میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا کسی بھی دارالتہ سے منت کے بارے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ سب سے پہلے اس کی مسئولہ پوچھی گئی منت کو انہی شرائط کے اوپر رکھتے ہیں یہ کرائٹ ایڈیا ہے جی کہ ان کے اوپر اگر وہ پورے اتریں گے تو اب اس کا وہ فیصلہ کر پائیں گے کہ یہ شریع منت ہے یا نہیں ہے اور انہی میں سے کسی شرائط کے پائے جانے یا نہ پائے جانے پر اس منت کے جواب کا دارومدار ہوتا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ عموماً منت کے بارے میں معلومات ہوتی نہیں اور منت کوئی بھی کام ہو جائے ہمارا اس کے لیے منت تو ماننی جاتی ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ منت کیسے ماننی چاہئے اس کے کیا کیا کام ہے اس کی کیا کیا شرائط ہے الحمدللہ عز و عجل دعا دیجئے دعوت اسلامی کو کہ دعوت اسلامی نے جا بجا دارالفتہ اہل سنت قائم کیے ہوئے ہیں ہماری شریع رہنمائی کے لیے مدنی چینل بھی ہے اور مدنی چینل کے ذریعے بھی ہے دارالفتہ کے ذریعے ہمارے علماء اکرام الحمدللہ ہماری شریع رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں جی حضور مزید کچھ فرمائیں یہ شرائط سے متعلق یہ شرائط یہیں اسی میں کمپلیٹ ہیں یعنی چار یہ شرائط ہیں انہی کا خیر رکھنا ہوگا اچھے کیا واجب منت کی جگہ کوئی کفارہ بھی دے سکتے ہیں اسا بھی ہو سکتا ہے کہ منت پوری نہیں کی تو کفارہ دے دیں دیکھیں یہ یہ دو ایک تو پہلے اس کا تعیون ہونا ضروری ہے کہ وہ منت کوئی اسی بھی منت جو شرائط اور پر اس پر لازم ہو چکی ہے اب شرائط اور پر کیونکہ منت بات دو طرح کی ہوتی ہیں منت میں بھی ایک ہے کسی چیز پر کوئی منت کو معلق کر دینا کسی چیز پر موقوف رکھنا کہ میرا فلان کام ہوگا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا فلان بیمار شفا پائے تو میں یہ صدقہ کروں یا اس طرح اتنی رکعت نوافل وغیرہ پڑھوں یہ منت اس طرح مانے اور ایک ہے کہ کسی چیز پر وہ موقوف نہیں رکھتے اس کو یعنی بغیر اس کا معلق کیے ویسے ہی اس کو منت کو مان لیا اب منت مان لی کسی چیز کی بھی تو اب اگر کسی شرط پر اس کو موقوف رکھا تھا تو پھر جب تک وہ شرط پائی جائے تو پھر اس کے بعد منت کے حکام اس پر لازم ہو گئے صحیح اب یہاں دو طرح کے عموماً باتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسی چیز پر اس کو ہم موقوف رکھتے ہیں کہ جس کے ہونے کی ہمیں خواہش ہوتی ہے مثلا میرا یہ کام ہو جائے فلاں کو نوکری مل جائے فلاں بیمار شفا پا جائے یہ وہ کامیں جس کے ہمیں ہونے کی خواہش ہیں کہ یہ کام ہو جائے اور بعض اوقات ایسی بھی شرطیں ہوتی ہیں کہ جس کا جو ہے وہ نہ ہونا مقصود ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو بعض اوقات ایسی شرط ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے تو اگر ایسی شرط کے پرمونت کو معلق رکھ کر کسی نے مانا مثلا میرا بیمار یہ بیمار صحیح ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا اس میں شفا کی طلب ہے چاہت اسی طرح شفا نوکری مل جائے تو یہ ہوگی نہ ہونے کی مثال کیا ہوگی فلاں کام ہو جائے تو یہ یہ اب جو صورت ہوگی جس میں اس کام کے چاہنے کی خواہش ظاہر کی جاری ہے تو اب ایسی صورت میں اگر وہ کام ہو گیا تو اب اس کو وہ منت پوری کرنا ہے اس کی جنگہ کفارہ بغیرہ نہیں دے کفارہ نہیں یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اب کہے کہ اب وہ کام بھی ہو گیا اور اب کہے کہ کفارے سے میں بھجوں ہاں جس میں ایسی شرط ہے کہ جس کا نہ ہونا چاہتا ہے مطلب کوئی کسی سے کہے کہ میں اگر اس سے بات کروں تو یہ چیزیں لازم اپنے اوپر کرتا ہے تو اب یہ بات نہ کرنا چاہتا ہے گویا گیا کے ساتھ اور اس طرح کے جو بھی مثالیں ہو سکتی ہیں جس میں وہ کام کرنے کو چاہتا نہیں ہے صحیح یعنی اس کام کا نہ ہونا اس کو مقصود ہوتا ہے اس کام کا نہ ہونا اس کو مطلب ہونا زمنا نے ایک بات یہاں پر یہ پوچھنا چاہتا کہ بعض اوقات جیسے دعا مانگنے میں تو کسی کے نقصان کی دعا کرنا تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا یہ فلاں کام نہ ہو فلاں کا رشتہ فلاں جگہ پر نہ ہو تو اسی طرح منت میں بھی مثال لی جا سکتی ہے کہ نہ ہونے کی مثال میں نہ ہونے کی ہو سکتی کہ فلاں جگہ اس کا رشتہ نہ ہو نہ ہو تو میں یہ کلوں کسی کام کو نہ چانا اب اب ایسی صورت میں تو یہ جائز ہے یہ چاہنا اس طرح کے کسی کے نقصان پر کئی چیزیں ہیں اس میں بس اوقات تو کوئی یعنی اس کے جائز اور نہ جائز ہونا کہ یہ ایک پوری الگ بحث کب اس کا جائز ہونا کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی واقعی کسی مسئلت کے پیش نظر کسی چیز کی ایسی طلب کی جاتی کہ وہ کام نہ ہو ہاں البتہ کسی کے ساتھ ایسا حسد ہو یا بغزو اداوت ہو کسی کے ساتھ اس طرح کی اس کی بارے میں برے جذبات کا اظہار کرنا یا بد دعائیں کرنا ماظر اللہ یہ تو کسی بھی مسلمان کے نقصان کی طلب یا چاہنا اس کی تو اجازت نہیں شرن جو آدمی اپنے لئے پسند کرے دوسروں کے لئے پسند کرے اگر ان کا اچھی جگہ رشتہ ہو رہا تو بلکل اچھی جگہ ہونے دیں اب یہاں جو بات ارز کر رہا تھا میں کہ اگر ایسی شرط پر مولک کیا کہ جس کا ہونا نہیں چاہتا اب اگر وہ کام ہو گیا بل فرض تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ مند پوری کرے یا کفارہ دے دیں لیکن جو پہلی صورت ہے کیونکہ ہمارے اکثر بیشتر جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں دارالتہ میں بھی آتے ہیں عموماً ایسی مندیں ہوتی ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ چاہنا مطلوب ہوتا ہے کسی کام کا ہونا مقصود ہوتا ہے صحیح اب وہ نوکری بھی مل جاتی رشتہ بھی ہو جاتا ہے بیٹا پیدا بھی ہو گیا مثال اب ہوا کیا اب جب مند مانی تھی تو اس وقت نہیں سوچا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو کیا واقعی یہ کام میں کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی اسلامی بہنے بھی ایک تعداد ہے جذوات میں بسکتا ہے مرتا کیا نہ کرتا تو اب ایسی بساوقات ایسی مندیں ہیں جس کا اب اور کوئی صورت نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہ کام چاہنا مقصود تھا کام بھی ہو چکا جب کام بھی ہو گیا اب جو مند مانی تھی وہ بہت بھاری ہے وہ عمل بہت بھارا ہو گیا وہ بھاری ہوتی ہے یا شیطان پھر اس کو بھاری لگاتا ہے اب بظاہر یہ دی یہ آدمی خود سنے پچا پچاس نوافل کی ایک دن میں اس طرح کی بھی ہیں کبھی بھلے زندگی میں پڑی ہی نہ ہو پچاس کے عشرہ کو چاس بھی نہ پڑی ہو یعنی پچاس نوافل ایک دن میں ٹائم نکالنا پڑھنا یہ بہت آسان کام نہیں ہے اس طرح روزیں مسلسل اتنے اتنے مہینوں کے مان لیتے ہیں کہ اتنے مہینوں کے اتنے اتنے دن رکھیں گے ہر مہینے میں اتنے اتنے دن رکھیں گے تو اس لیے جب بھی منت مانیں اس سے پہلے ٹھہر جائیں بلکل سوچ لیں داروں نفتار وجو کریں ہو سکے بلکل رہنمائی لینی چاہیے کہ پہلے تو یہ پتہ کر لیں کہ واقعی یہ منت جو میں ماننے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین واقعی منت ماننے سے پہلے تھوڑا سا توقف کیجئے تھوڑا سا تھیریے تام مل کے ساتھ بغیر جذبات میں آئے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس منت کے صدقے میں آپ کا یہ کام بھی پورا ہو جائے گا لیکن یہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی کہ یہ دیکھ لیں کہ میں جو منت ماننے جا رہا ہوں وہ پوری کر پاؤں گا کہ نہیں آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک کال ہم لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابو امیمہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں میرا دارالفتہ لسنت میں یہ سوال ہے کہ منت ماننا اضروع شرعات کیسا ہے یعنی شرعات پسندیدہ ہے یا منت ماننے سے بچنا بہتر ہے اس حوالے سے رہا نمائی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منت ماننا پسندیدہ ہے محبوب ہے محبوب ہے مضموم ہے دیکھیں یہاں دو طرح کی چیزیں ہیں یہ سوال کچھ تفصیلی سوال ہیں بعض حدیثوں میں منت ماننے کی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ منت اس طرح جو نظر مان لیتا ہے یا منت مانتا ہے اس سے ممانت بھی کی گئی ہے اس کی ترغیب نہیں ہے نہ مانیں اس کی وجہ اور جو علماء کرام نے لکھا اس کے تات کہ جس آدمی کہے یہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے منت کے ذریعے ہی یہ چیز ملے گی اگرچہ میری قسمہ مقدر میں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا ذہن یہ بنایا ہو منت کے ذریعے مجھے ملے گی تو وہ اس پر موقوف ہیں یعنی حدیث میں واضح طور فرمایا بعد میں فرمایا منت نہ مانو کیونکہ یہ منت میں سے کوئی چیزیں جیسی نہیں کہ یہ تقدیر کو جو ہے وہ ہٹا دیں یا تقدیر کو ٹال دیں ختم کر دیں ایسا نہیں ہے لیکن اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس میں آسانی فرمائے گا وہی نافع ہے وہی دار ہے یعنی نقصان بھی اسی کی طرف سے اور نفع بھی اسی کی طرف سے یہ میری منت محض ایک وسیلہ ہے اور اس وسیلے کے ذریعے سے میں یعنی اگر میرا کام ہو جائے تو اسی کی زیمن میں یہ عبادت بھی کر لوں گا یہ نیک کام بھی کر لوں گا تو یہ ٹھیک ہے اس نظریہ کے تحاد اس کا بالکل ماننا درست ہے لیکن اس میں توجہ وہی میں یہی حرص کر رہا ہوں کہ منتیں مانتا رہے آدمی اتنی منتیں مانتا رہے اور ایک تعداد ہے اس کے بعد کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو بعد میں یاد بھی رہے اولاد کے لئے منت مانی بیس سال بعد اولاد پیدا ہوئی آپ پتہ ہی نہیں کہ منتیں کتنی دیں آپ پوشی میں بھول گئے وہ منت پوری کرنا ہی بھول گیا بلکہ ایسا بھی دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کسی کے اولاد نہیں ہوئی تو ان کے گھر والوں نے کئی کئی منتیں مانی کئی کئی اب عورتیں تو ترہ ترہ کی منتیں مانتی ہیں کہ اس مزار پہ جائیں گے اور یہ مزارات پر ویسے ہی جانا عورتوں کا یہ جوابی آپ نے بات کی اس میں پھر اس کی تو سکیننگ ہوگی پوری جنہوں نے کئی منتیں مانی وہ پہلے اپنی منتوں کو سوچیں ان کا تعیون کریں اور وہ لکھیں تشریف لائیں دارولیفتہ میں رابطہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی منتیں ایسی ہیں کہ جو شریعت اور پہ درست ہیں اور کون سی نادرست ہیں اب اگر کوئی عورت اپنے کسی مزار پر جانے کی منت مانتی ہے تو یہ شریع طور پر منت نہیں ہے اور نہ شرن اس پر یہ پورا کرنا اس کا لازم ہے بلکہ اس کو جانے کی ممانت ہے یعنی ایسا بھی یہ کہے کہ چلو واجب نہیں ہے لیکن میں چلی جاتی ہوں شریع لازم نہیں تو اس کو مزار پر جانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی حال بتا یہ گھر پہ رہتے ہوئے فاتحہ کریں ان بزرگ کے حسال سواب کے لیے کوئی نیک عمل کر دیں ان کی فاتحہ کر دیں ان کا حسال سواب کریں لیکن یہ جائیں گے نہیں عورت منت پوری کرنے کے لیے مزار پر نہیں جائے گی ویسے بھی نہیں جائے گی منت کے طور پر اسلامی بھائی جا سکتے ہیں ہاں اسلامی بھائی نے اگر منت مانی ہے کسی بزرگ کے مزار پر جانے کی تو آپ وہی باتیں جو ہم نے ابتدان ارز کی تھی کہ اس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ایک ہے منت وہ منت جس کو شرعی طور پر منت کہا جائے اور ایک منت وہ ہے جس کو عرفی طور پر منت کہا جائے یعنی عرفاً اس کو علماء بھی کرتے ہو اس عمل کو عوام بھی ایسے کے جو اس عمل کو نیکی کے طور پر کیا جاتا ہے جیسے کسی مزار پر حاضری دینا وہاں کچھ نظر کر دینا بزرگ کی فاتحہ کر دینا کچھ ایسے معاملات کر دینا یہ گرچہ شریع طور پر یہ چیزیں لازم نہیں ہوگی لیکن عرفی طور پر ان کو منت شمار کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ پورا کر لینا چاہیے ایک ثواب کا کام ہے اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں کر لیں پورے لیکن باجی بنی ہوگی اگر بھی تو میں مدنی کافلے میں سفر کروں گا نظر عرفی اچھی بات ہے جانا چاہیے مدنی کافلے میں یعنی اس کی ترغیب ہم یہی کہیں گے کہ جب ایک کام پر موقوف رکھا تھا اور وہ کام بھی ہو چکا ہے اور یہ جو منت ہے کافلے میں جانے والی تو یہ ایک اچھی کام ثواب کی منت ہے ٹھیک ہے اس میں کرنے میں کوئی حرچ نہیں ہے مدنی کافلے میں سفر کر کے دعا کریں صحت مل جائے گی شرائی طور پر پہلے ہی کر لیں صحت ملے گی والدہ شفایہ اب ہوں گی پھر مدنی کافلے میں سفر کریں گے آپ پہلے ہی کر لیجئے ہم آئے دن مدنی کافلوں کی بہارے سنتے رہتے ہیں الحمدللہ جی اچھا حضور کسی نے یہ نیت کی یہ منت مانی کہ میں مدینہ شریف میں اعتقاف کروں گا جی یہ کام ہو گیا اب اگرچہ اس کے اسباب نہیں ہیں اس کے پاس ویزا بھی نہیں ہے اس کے پاس شرائط نہیں پائے جائے گی اعتقاف کی منت تو لازم ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی جو اعتقاف کا عمل اس نے منت مانی ہے اب اس میں یہ کہ مسجد کا جو تعیون کیا ہے کہ مسجد نوی شریف میں تو ٹھیک ہے اگر اس کے پاس اسے اسباب ہیں بہت سانی پہنچ سکتا ہے وہاں کرنا چاہتا ہے تو سادت کی بات ہے لیکن اگر وہ کسی بھی مسجد میں کر لے اعتقاف وہ منت والا تو وہ پورا ہو جائے گا اس کے لیے مسجد کا تعیون جو انہوں نے کیا ہے پہل فرض کوئی یہ منت مسجد نوی شریف کی مان لی کسی نے مسجد حرام شریف میں مان لی اور کسی نے جو گئے وہ کسی یہاں فیدانہ مدینہ کی مان لی کہ باب المدینہ میں جا کے ہی اعتقاف کی یہ کریں گے تو اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی کسی کسی بھی مسجد میں وہ اعتقاف کی منت پوری کریں تو منت پوری ہو جائے گی صحیح یعنی وہ جگہ کا تعیون اس کے لیے اس طرح نماز کے لیے مطلب جگہ کا تعیون نہ کرے دن مقصود کر سکتے ہیں نہیں جگہ کا تعیون کرنے سے جگہ کا تعیون کرنے سے اس پر وہ متعین جگہ لازم نہیں ہو جائے گی صحیح مسجد مدینہ شریف نوی شریف کی مانی ہے یا اس نے مسجد حرام شریف کی مانی ہے یا کسی اور جگہ کی مسجد کی منت مانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک اس میں ابودعو شریف کی ایک شخص نے فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالی آپ کے لیے مکہ کو فتح کرے گا تو میں بیت المقدس چاہ کر دو رکت نفل پڑھوں گا دو رکت نماز پڑھوں گا تو سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ یہیں پڑھ لو فرمایا یہیں پڑھ لو انہوں نے دوبارہ سوال کیا آپ نے پھر یہی فرمایا یہیں پڑھ لو تو فرمایا تم جو چاہو مرضی کرو کسی مرد اس کو یہ ارشاد منایا تو جگہ کا تعیون اس طرح اگر مسجد بیت المقدس کے لیے مسجد اقصہ کے لیے منت مانی گی تو اب چاہے نماز وہ مسجد حرام میں پڑھ لے مسجد نفی میں پڑھ لے کسی اور مسجد میں پڑھ لے اس میں یعنی وہ جگہ متعین نہیں تو منت مانتے وقت یہی اگر نیت کر لی جائے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس دن کا اعتقاف کروں گا اب وہ جہاں میسر ہو جہاں آسانی ہو وہاں کر لے یہ بھی مناسب جزاک اللہ تعالی خیر وآلہ وسلم جزا اس کے علاوہ حضور مزید بھی سوالات ہیں کہ اگر مخصوص مہینے کی مخصوص تاریخ کی نیت کی کہ میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اتنی رکعتیں نماز پڑھوں گا جی جی ہاں اس میں بھی وہی جیسا میں نے پچھلے سوال میں ارس کیا کہ جیسے مسجد کا تعیون نہیں ہوا اسی طرح دن کے ساتھ اگر منت مانی کہ میں جمعے کے دن یہ رکعتیں پڑھوں گا جی جی ٹھیک ہے یا جمعے کے دن میں یہ جمعے کے دن رکعت اتنے نماز پڑھوں گا یا صدقہ کروں گا جمعے کے دن یہ جمعے کے دن عمل گئے اب اگر وہ جمعرات کو بھی کر لیتا ہے لیکن ایک بات ہے کسی عمل پر اگر موقوف رکھا ہے تو پھر اس عمل کا انتظار کرنا ہوگا یعنی کسی کام پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو پھر میں یہ کروں گا تو اب اس کام کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد اگر اس کے ہونے سے پہلے ہی کر دے تو پھر وہ منت اس کو دوبارہ کرنے پڑے گی پوری اپنی جب وہ کام ہو جائے گا کیونکہ اب بھی اس پر وہ لازم ہی نہیں ہوئی اس کا عدا کرنا پڑا لیکن عام اگر کہہ دیا جمعہ کو صدقہ کروں گا جمعہ کو اتنی رقم میں دوں گا یا صدقہ کروں گا نوافل پڑوں گا یا یہ عمل کروں گا جمعہ کو اور کر جمعرات کو لیے صحیح کر جمعرات کو لیے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس میں ان چیزوں میں سادہ سے یہی کہ یہ چیزیں یاد رکھ لی جائیں کہ روپے روپے بھی مہین نہیں ہوتے یہ والے صدقہ کروں گا تو اب یہ یہ بھی مہین نہیں ہوگے اچھا کہ اس کے علاوہ دوسرے کر دیئے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی نہ روپے مہین ہوں گے مقدار مہین ہوگی ہاں مقدار تو مہین ہوگی اتنے روپے جی ہاں نہ روپے خاص مہین ہوں گے یہ نہ کوئی جگہ مکان یہ تخصیص بھی اس کی بھی حاجتیں نہیں ہیں نہیں اور اسی طرح دن بھی مہین یوں نہیں کہ کسی اور دن بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا پورا مانا چاہے گا حضرت ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں دو کالیں مزید ہیں یہ سنا دیجئے میں عبدالعامی بات کر رہا ہوں دادو سے آپ سے یہ میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم منت مانگتے ہیں وہی ہو جاتے ہیں لیکن جو منت مانگتے ہیں وہ جو ہم اس کا کسرہ دینے جیتے ہیں ہم یہ پکرا دیں گے یا پہ اتنے پیسے دیں گے یا یہ کریں گے وہ ہمیں کبھی کبھی بھول جاتے ہیں اس کا کسرہ کیا ہوگا صحیح جی مزید فرمانت تاریخ آنے وال پیر سے بات کروں اگر عورت منت مانگی اس کا محافظ جہاں ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں روے پرما دیجی گا صحیح مزید کہ لے ہوں تو وہ بھی سنا دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالطبار بکار رہا ہوں جی پارٹسن شریف سے میرے بچوں کی امی نے یہ منتظر نہیں تھی کہ اگر میرے بچہ ہو تو نامہنے پورے سو نفر پڑھوں گی روزانہ اب بچے کی عمر تقریباً پانچ سال کی ہو گئی ہے لیکن نماثل نہیں پڑے اس کے لیے کیا حکم ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جی ایک اور کال ہے حضرت وہ بھی سننے اللہ ابو المرتضی شفیق جہدن سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ پھر کوئی والدہ یہ منت مان لے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا تو میں آٹھ دچ بکرے فلاں مزار کے اوپر جا کے دوں گی اور عمرہ بھی ادا کروں گی لیکن جب وہ ٹائم پہ آئے اس کو یاد ہی نہ رہے کہ اس میں کتنے بکرے مانے یہ تو یاد ہے کہ مانے تھے لیکن یہ نہیں یاد رہا کہ کتنے مانے تو اس کے لیے اس کے پاس کیا آپشن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت المدد پہلا سوال یہ تھا کہ اگر منت پوری ہو گئی تو منت پوری نہیں کی کفارہ دے دیا کوئی کفارہ ہے اس کا دیکھیں وہ شروع میں تفصیل اگر چاہے بتا جائے کیونکہ یہ تیروں سوال جو اس طرح کے ہوئے اس لئے ہم بار بار یہ ارز کر رہے ہیں کہ اولا پہلے منت ماننے سے پہلے ہی تھوڑا سا غور فکر کر لیں کیا کرنے جا رہے ہیں اچھا وہی دوبارہ سوال بھی آ گیا کہ عورت مزا شریف پر جانے کی نہیں ہے یہ کیا سوال تھا پہلا سوال کیا تھا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ بھول گئے کفارہ دینا کفارہ دے دیا کفارہ دے دیا کچھ ایسا کیا اب اس کی وہی صورت ہے کہ منت اگر مانی تھی پہلے تو یہ دیکھا جائے گا منت کیا مانی تھی منت ان کی اگر شریح ہوئی جس پر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی منت مانی کہ شریح طور پر ان پر وہ لازم ہو چکی ہے تو اب وہ منت کس کام کے لیے مانی تھی اس کام کا چاہنا ان کو مقصود تھا یا نہ چاہنا مقصود تھا اگر اس کام کا چاہنا یعنی اس کام کا ہو جانا ان کو مقصود مطلوب تھا تو اب اس کا کفارہ نہیں دے سکتے منت ہی پوری کرنی ہوگی جیسے کہ یہی دوسرے سوال کے اندر یہ انہوں نے سو کتنی رکھتے نفل کی یہ دوسرے یہ بھی عورت نو مہینے تک یہ سو نفل پڑیں گی یہ کتنی مشکل ترین انہوں نے منت اپنے پر لازم کی تو اب یہ بچے کے حصول کے لیے تو یہ کام ہونا مقصود ان کو پوچھنا بھی چاہ رہے ہیں کہ کر بھی نہیں رہے یہ منت پوری دیکھیں یہ گناہگار ہوں گے اس کا کوئی اور حل نہیں ہے یعنی اس کا اپشن نہیں ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے یہ ایسا اپشن نہیں ہے کہ یہ اس کی جنگہ کفارہ دے دیں کیونکہ جب انہوں نے منت یہ مانی کہ ہمارے ہاں اگر اولاد پیدا ہو جائے تو یہ نو مہینے تک سو رکعت پڑیں گی تو اب اگر اولاد کا یہ سلسلہ ہو چکا ہے وہ شرط پائے گی تو ان کو ہر روز جو نو مہینے تک یہ تو بہت انہوں نے شاید اپنے اوپر مہربانی اس طرح کر لی کہ نو مہینے تک ہی متعین کر دیا بلکہ صدر شریعہ علیہ رحمہ کے پاس طاوہ مجدیہ میں ایک سوال آیا ہے کہ ساری زندگی پڑھنے ہیں اور اس میں کچھ غالباً بیس تھی یا دس رکعتیں تھیں لیکن تھی کہ ساری زندگی پڑھنے ہیں اب حالت ایسی کے پڑھنی نہیں پہ رہے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں تو آپ نے یہ اشارت فرما ہے کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے یہ گناہگار ہوں گی جو چھوٹ رہی ہیں ان کی بھی قضاء کرنی ہوگی یعنی جن دنوں کی تو بکیہ یہ ہے کہ ہر روز ان کو یہ بہت ایک اور اسی طرح کا سوال تھا یہ بھی ان کی امی کا تھا یعنی اندازہ کریں سو رکعت نماز روزانہ نوافیل پڑھنا یعنی یہ کتنا ایک اہم موضوع ہے یہ منت والا کہ جس میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنے گھر کا ابتلاہ ہے وہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں کوئی گھر ایسا ہوگا کہ جس میں منت کا سلسلہ نہیں ہوتا عموما خواتین کسی کو بتاتی بھی نہیں از خود سے منت مان لیتی مان لیتی اچھا اس میں کسی کو گواہ کرنا بتانا چاہیے لکھ لینا چاہیے یا مطلب اپنے اوپر اس نے لازم کیا تو اس کو خود تو یہ کرنا ہے یہ کام جو شریع طور پر منتیں درست ہوگی تو اب یہاں میں ناظرین سے یہی ارز کروں گا کہ اولاں آپ اپنی منتوں کا تعیون کریں جو پہلے مان چکے ہیں اتنی منتیں مانی ہوئی ہیں ان کو سوچیں گوھر کریں اپنے آپ کو سوچنا ہوگا گوھر کرنا ہوگا اور غالب گمان کے اندر اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں تو اب ان کو خود یہ سوچنا ہوگا ہے ظاہر ہے یہ آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی منتیں مانی اور آپ ہمیں پتہ نہیں تو ہم انہی کو یہ کام دیں گے کہ یہ آپ سوچیں اس کو مزید سوچیں ایک اور ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ آٹھ سے دس بکریں ہماری امی نے فلاں مزار پر اب ان کو بھی یہ تعیون بھی نہیں ہے کہ آٹھ یا دس دیکھیں مزار شریف کی جو نظر کرنے والی منت ہے یہ منت شریح نہیں ہے جو مزار شریف کی نیاز کرنے کے لیے کسی بزرگ کی نیاز کرنے کے لیے ان کے نظر کرنے کے لیے اس طرح اگر مانی جاتی ہیں تو یہ شریح منت نہیں ہے البتہ پوری کرنی چاہیے اچھی باتیں تو اگر انہوں نے آٹھ کر دیئے یا کم کر دیئے تو ان کے منت پوری ہو جائے گی صحیح جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دارالفتاہ کہ ہمارے عالم صاحب رہنمائی فرماتے چلے جا رہے ہیں بہت حساس اور نازک ترین یہ موضوع ہے آئیے دو کالے پہلے سن دیتے ہیں اس طرح احمد اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد یار اتاری فورٹاباس مروڈ شہر کر رہا ہوں مکتش آپ کے گزارہ یہ ہے کیا درمان پر لوگ جا کر وہاں دازے رسیاں وغیرہ ہوا کرتی ہیں ان کو گانے دے دیتے ہیں گرا لگا دیتے ہیں کہ اگر میری یہ منت پوری ہو حتمت سے رہا کر یہ برا کھولوں گا اگر منت پوری ہو جائے وہ برا کھولنا کیا ضرور یہ ویسے جائے کر منت دے دیں کہ وہ رسی بھو تجھے کون تھی رسی تھی جس میں نے گانڈ دیتی گرا لگائی تھی تو کیا برا کوئی ضروری یا ضروری بیا بسمنت آپ کے دعا کرتے ہیں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مزید اگر کوئی کاؤلہ تو سنا لیجئے عبدالروف نام ہے میں اٹک سے بات کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تین دن کا مدنی کافلے میں منت بانی تھی بھائی کی تحتیابی کے لیے تو وہ تحتیاب نہیں ہوئے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے جی حضور مزارات پر گرا لگاتے ہیں عموماً تھوڑے چھوڑے تالے لگا دیتے ہیں تو وہ یہ منت مانی ہے کہ پوری کرنی پڑے گی اس منت کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے بعض منتیں تو وہ ہوتی کہ جو عرفی طور پر جن کو بطور سواب کیا جاتا ہے جیسے میں ارز کیا چادر کو چڑھا دیتے ہیں مزار کی تعظیم کے لیے یا وہاں پر فاتحہ دلاتے ہیں حاضری دیتے ہیں اس طرح کی منتیں لیکن اس کے علاوہ جو جاہل عوام کرتی ہے اس میں اب انہوں نے کوئی تالے نکالے ہوئے کسی نے کوئی دھاگہ باندھنا ہوتا ہے دھاگے اتارنے ہوتے ہیں تو یہ اس عرفی میں بھی نہیں آتی چادر چڑھانا عرفی میں آئے گا یہ چادر چڑھا سکتے ہیں اور باقی یہ دھاگے جو باندھنا ہوتا ہے یہ تالے لٹکانا ہوتا ہے یہ اس عرفی میں بھی نہیں آتے لیے لوگوں کی چہالتیں اس سے رکنا چاہیے اس کی جگہ کوئی صدقہ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں بھائی کی صحتیابی کے لیے ہمارے ایک بھائی نے مدنی کافلے کی منت مانی تھی سفر کی مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکے جابر نہ ہو سکے جیہاں ان کے اوپر یہ منت ان پر کوئی لازم نہیں البتہ بھائی کی صحت سواب کے لیے یہ مدنی کافلے میں سفر کریں انشاءاللہ ان کو سواب ملے گا ان کی روح کو تسکین پہنچے گا شریعت اور پر واجب نہیں آپ کیا ان کو مدنی چینل کے ناظرین کو مزید احتیاط کا اور مشورہ دیں گے منت کے حوالے سے مزید دارالتہ علیہ سنت کے نمبر کہہ بگاہ مدنی چینل پر چل لے ہوتے ہیں اگر آپ نے منت کے حوالے سے کوئی ایسا بھی معاملہ کر لیا ہے تو آپ اس کو سوچیں اور اس کے بارے میں رہنمائی لیں کچھے میٹے سنائی بھائیو یاد رکھئے کہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں معلومات حاصل نہیں ہوں گی اور ہم غلطیوں سے بچ نہیں سکیں گے تو اس لئے الحمدللہ عزوجل دارالفتہ کہ ہمارے مفتیان کرام ہماری شریع رہنمائی کے لئے موجود رہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ مدنی چینل پر بھی گاہ بکاہ دارالفتہ کے نمبرز بھی چلائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو